سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردادلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مردادلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابی کا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر دروت شریف پڑھو اللہ عز وجل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علیہ العبیب صلی اللہ باپا جان قاضی یا سر اتاری بات کر رہا ہوں اگر گھر میں جگڑا جا رہا ہو والدہ اور والد کا تو بلاخر ٹھک کر اولاد کو کس کا ساتھ دینا چاہیے والد کا یا والدہ کا اولاد کو تو نیوٹرل رہنے نافیت ہے ان کے آپس کا مسئلہ ہے ہاں اگر ایک فریق واقعی ظلم کر رہا ہے اور اتنی شدبود ہو کہ واقعی ظلم ہو رہا ہوں چونکہ دونوں آپ کے لئے واجب الہترام ہیں تو مظلوم کا نرمی سے یوں ساتھ دیں کہ وہ اگلے کو سمجھائے ہم ماردھاڑ نہیں کر رہی ہیں چیخم چاخ نہیں کر رہی ہیں محبت سے پیار سے سولہ کی ذرکل کریں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ وسلم میرا نام محسن رضا ہے بابا جان آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ محشر کا میدان کس زمین پہ لگے گا بہار شریعت میں ملک شام کا لکھا ہے جزا کو بہو خیال امیر علی سنت کی بارگاہ میں ہر سیز دو دوستوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو ایک نے دوسرے کو بولا کہ اب عمر بھر مجھ سے بات نہیں کرنا اور میں مر جاؤں تو تمہیں میرے جنازے میں آنے کی چاہت نہیں ہے اور اس طرح بھی بولا کہ سب کچھ دعا مغفرت کرنے کی چاہتہ ہے تمہیں نہیں ہے اس طرح کی وسیعت کرنا کیسا پھر بھی اس کے جنازے میں جانا چاہیے کہ اب وہ کیفر کردار کو پہنچ گئے یا اپنے انجام کو پہنچ گئے اب تو یہ پچتا ہی رہے ہوں گے کہ میں نے کیوں روکا تو یہ طریقہ تو بالکل ہی ہے یہ ہے عوام میں ماں باپ بھی غصے میں آتے تو میرے جنازے میں متانا میرا جنازہ اٹھے اور اس طرح کی وہ پٹیں کھاتے ہیں کوسنیں اپنے پر یہ نہیں بالکل مناسب یہ خلط ہے بعض وقت تو فریاد طائب کی کھا لیتے ہیں کوسنیں اللہ تعالی محفوظ رکھے تو اس طرح جو بھی کہتا ہے وہ ایسا نہ کریں بلکہ ریکویشٹ کرے کہ ارمالے اپنی ناراضی ہے اللہ کہنے دور ہو جائے مگر نجھے کچھ ہو جائے تو آنا ضرور یہ کرنا چاہیے میری مغفرت کی دعا تو محمد اشفاق اتاری کنیڈا فیضان زمزم میرا یہ سوال ہے بپن جی کہ جو قصر نماز ہے اس میں موقع دا سنتیں پڑھنی چاہیے بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اگر روا روی بھاگم بھاگ اسے ہوتے گاڑی چھوٹ جائے گی کافلہ بھی چھڑ جائے گا بھاگم بھاگ ہو تو تو چھوڑ سکتا ہے سنت الموقع دا نہ پڑھے اگر یہ مجبوری ہے تو ورنہ پوری پڑھے قصر اس میں نہیں ہے پاک ترمزی کبینا صدقی کبینا پیارے باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر صورت سوچوئے کہ میں نے نماز کے اندر پہلی صورت پڑھنی ہے صورہ فلق تو میں نے پڑھ دی صورہ بالناس ہے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا پڑھ لیجی ٹھیک ہے پڑھ لی دوسری میں بھی سورہ ناس پڑھ لیجی پیارے مشجد کریم اکثر دیکھا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر بہت ظلم کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں شوہر کے بہت زیادہ فازان بیان ہوئے ہیں تو کیا بیوی کے بھی کوئی حقوق ہیں وہ بیان فرمائے ہیں میں بیوی دونوں کے اپنے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور دور کی طرح مارتے ہیں بلا وجہ غصہ کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں بہت مارتے ہیں پیٹھتے ہیں پھر وہ فضال اپنے خودی بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں اس طرح بیان ہوئے ہیں تمہاری بیویوں کے کہتے ہیں بیویوں کے کہاں حقوق بیان ہوئے ہیں یہ کوئی جاہل ہوگا جو سا کہتا ہوگا تو ان کو کیا کہا جائے وہ جواب کیا میں بیوی کے حقوق کا اپنا رسالت ہوئے حقوق کا رسالت ہوئے اس میں سے بڑھا دو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان ایک سوال کرنا تھا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اس وقت حیات ہیں اور جنت میں ہیں تو ان کے حیات کا جو یہ واقعہ مشہور ہے اور وہ جو ایک طویل واقعہ مشہور ہے ان کی جو وفات کا اور اس کے بعد زندگی کا پھر جنت میں جانے کا تو یہ اسرائیلیات میں سے ہے یا یہ صحیح واقعہ ہے اور اگر وہ حیات ہیں تو جو آیت مبارکہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی سوائے ذات باری دعلا کے تو کیا اس سے آیت کے پیشے نظر اگر وہ زندہ ہیں تو کیا اس وقت ان کو وفات دوبارہ ہوگی لفظ حلاک تو نہیں ہے چیز کے لئے فنہ کل من علیہ فانی ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام اور وہ کل نفس دائقت الموت تو ہر جاندار نے موت کا مداد چکنا ہے سیدن اغیسیٰ روح اللہ علیہ نبیہ نا والی صلی اللہ علیہ السلام خیزر علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام عدریس علیہ السلام تو یہ چار انبیاء کرام علیہ السلام بقیدہ حیات ہیں ظاہری وفات ان کو پیش نہیں آئی یہ حکایت ملفوظات اعلا حضرت میں موجود ہے آئے گی سب کو وفات سیدن اغیسیٰ روح اللہ علیہ نبیہ نا والی صلی اللہ علیہ السلام کو بھی بظاہری وفات پیش نہیں آئی لیکن ابھی نزل بھی ہوگا ان کا آخر کار وفات بھی پیش آئے گی اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پرنوار میں ہی ایک جگہ ابھی موجود ہیں ان کے لئے وہاں آپ آرام فرما ہوئے مزار شریف اندر بنے گا یوں مطلب سب کو وفات تو ہوگی خیزر علیہ السلام بھی علیہ السلام عدریس علیہ السلام پپا اگر کوئی شخص ایسے کہتا ہے کہ تمہاری خواہشات تو اللہ بھی پوری نہیں کر سکتا اس کے پر کیا حکم لگے گا اور کیا کرنا چاہیے یہ تو کافر ہو جائے گا اللہ تعالی کی قدرت کا انکار کر رہا کہ وہ نہیں کر سکتا اللہ کو عاجیز مانا بے بس مانا توبہ استغفراللہ اس کو توبہ اور تجدید ایمان کرنا ہوگا نکاح کیا ہوا تھا تو نکاح بھی دوبارہ کریں کسی کا مرید تھا تو دوبارہ حج کر چکا تھا تو اب دوبارہ صاحب استطاعت ہوگا حج دوبارہ فرض ہوگا پہلے کے سارے عمال باطل ہو جاتے ہیں جب مرتد ہو جاتے ہیں یہ سری کفر ظاہر ہے کہ اگر اللہ کو یہ بے بس ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ بے بس ہے میری خواہشات پوری نہیں کر سکتا توبہ استغفراللہ ایمان چلا گیا سارے عمال برواد ہو گئے سانس بات میں لینی چاہیئے فوراں تومہ کرنی چاہیئے اس کفر سے کلمہ پڑھ کے نیسرے سے اسلام میں داخل ہو ایک کوششن ہے یہ ہے کہ کیا دعوت اسلام یہ غریبوں کی جماعت ہے اگر غریبوں کی جماعت ہے تو میرا ابھی کچھ ماہ پہلے ایک دوست آئے تھے پنجاب سے تو تین دن یہاں پہ آئے تھے تو بڑی مشکل سے وقت نکال کے آئے تھے ان کی ملاقات آپ سے نہیں ہو پاہی کیا کرنا چاہیئے آپ بتائیے آپ کو کیا کہ آپ نے سنا ہے ایک انار سو بیمار سنا ہے اس سنا نہیں ایک انار سو بیمار وہ پورا نکا ہوتے ہیں اب یہ کہ ہر آدمی چاہے کہ میں ملاقات کروں مدنی مننے بھی چاہتے ہیں کہ ہم ملیں گے اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی کیا کرے کس سے ملے آپ بتائیے میں کیا کروں اب کوئی اس طرح ضد کرے میں کیا کر سکتے ہیں مشکلوں سے وقت نکال کے آئے تھے تو یہ تو مجھے تو ابھی باپ نے بتایا نا اب میں تو اس کو جانتا ہی نہیں نا تو اسے تو کتنے آتے ہوں گے میں کیا کروں آپ بتائیے میرا کیا قصور ہے میں بطلب کیا سڑک پہ بیٹ جاؤں ملتا رہا ہوں عوام میں ہر وقت بیٹا رہا ہوں نہ کھاؤں نہ پیوں نہ سوہوں نہ جاگوں ملتا رہا ہوں سب سے اب جو لاکھ کھول اسلامی بھائی دعوت اسلامی میں اور ایسا کور ہوگا جو مل سے ملنا نہیں چاہتا ہوگا اب ایک کون کون ملنا نہیں چاہتا میرے سے یہ سب ملنا چاہتے ہیں اچھا اگر یہی ہے اعلان میں فیضا نے مدینہ میں مدینہ میں کرتا جو ان سے صحت بہت زیادہ چاہتے ہیں وہ بھی کہتا ہم ملنا چاہتے ہیں اب بتائیے میں کیا کروں جاؤں تو جاؤں کہاں مدینہ جنہوں نے منع کیا نہیں تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے میری ملاقات کروانا ان میں ایک بھی نہیں ہے جن کے ہاتھ میں میری ملاقات کروانا ہے یہ حقیقت بولتا ہوں کسی کو یہ سوپانی ہے کہ بھائی تم جس کو چاہو اور بھی کام ہوتے ہیں میرا نام سید رعوف علی اتتاری ہے میں نے یہ سوالیں بابا جانی میں نے مدی چینل پہ سنا تھا کہ کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس کے کان کے قریب جا کر ازان دے دی جائے بہار شریعت مرگی والے کے کان میں ازان دینے کا لکھا ہے مستحبات میں اس کو ذکر کیا بیمار عابد اس میں بھی ہے بہار شریعت کے تیسرے سے میزان کا بیان ہے پیارے بابا جانی یہ رشاد فرمائیں کہ جو کبیرستان معیت کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں کبیروں کے اوپر جو اسلام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو منع کیسے کیا جائے اور یہ کرنا کیسے منع کیسے کیا جائے سوال کیسے کیا آپ نے زبان سے کیا اب منع حد سے کریں گے تو وہ موقع کی مناسبت سے آپ سمجھائیں اگر آپ کو یہ حدیثیں یاد ہیں مسئلے یاد ہیں ورنہ وہ پچیس قبروں کی حکایات اس میں یہ موجود نہیں یہ مسائل تو جب بھی قبرستان جانے کا اتفاہ ہو تو وہ رسالہ ساتھ میں رکھ لیں تو کوئی بیس تیس رسالے لے لیں ساتھ تو دکھا کر کہ یہ مسئلہ لکھا ہے آپ مزید پڑھ لیجئے وہاں تقسیم رسائل کریں اگر پیسے ہیں تو آپ کے پاس وہاں ایک رکھ لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اسی حصے کو فوٹوکاپی کر لیں اتنے حصے کی اس کو سمجھائیں فوٹوکاپی دکھا دیں تو یہ لکھا ہے کہ آپ لے جائیں اس کو دے دیں تو فیمہ یوں کر لیں سمجھانے کے مختلف تیری لیکن یہ ہر کام میں ہر معاملے آپ کو کرنی نرمی ہوگی اگلا دلیل جو دے گا وہ یہ ہوگی کہیں جگہ نہیں ہے کہا کھڑیں سب کھڑیں ہم کیا کریں اس طرح کی باتیں وہ کرے گا تو اس لئے وہ آپ کو کرنی ہوگی نرمی یہ امکان ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں لوگ کرتے ہیں اس طرح جو سب کرتے ہیں تو ہم بھی کریں تو سب نماز نہیں پڑھتے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے جو حکم شریعت ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے پیار محبت سے سمجھانا ہوگا انشاءاللہ سمجھیں گے یہ بھی پڑھ کے سنا دیں دیکھو یہ لکھا ہے انشاءاللہ بہت صدق پیغام ہو جائے گا نہیں بھی ہٹیں گے تو ٹھیک ہے مدد پیغام آپ نے پہنچا دیا زبردسی ہٹانا تو آپ کی ذمہ داری نہیں میرا نام محمد سویل ندیم چشتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز آدھا کی جائے تو کیسا ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا اگر اس وجہ سے نماز میں دل لگتا ہے خشو اور خضو آتا ہے تو افضل ہے اور اگر ایسے ہی نورمل رہتے ہیں آنکھیں بند کرنے سے بھی خشو نہیں تو مکروع تنزی ہے بہتر نہیں ہے اتحان بڑھکنے کی وجہ سے نماز میں خشو اور خضو پیدا کرنے کی وجہ سے بند کرتا آنکھ ہے تو صحیح ہے بابا جانی محمد بابا رشاہ جامت المدینہ فیضان مدینہ بولا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا مقا پہ گئے تو اسے کیا مراد ہے تشریف فرما دے لا مقا نہیں مقا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جیہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے خیرت خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے اکل کو بولو حال حضرت فرما دے چپ چاپ چپ ہو جا سر جھکا لے تیری سمجھ میں نہیں آئے گا پڑے ہیں یہاں خود جیہت کو لالے جیہت منہ سمت ڈائریکشن کہ یہاں سمت بھی ختم ہو گئے یہ کہ دائیں کہیں تو بھی سمت بائیں اوپر نیچے یہ سب سمتیں کہلاتی ہیں تو سمت بھی نہیں ہیں خیرت سے کہلو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے اب یہ سوچ جو ہے نا اب سوچ نہیں سکتی کہ یہ کہاں گئے تو گزر گئے سوچ کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی بندہ سوچ سے کو ثابت نہیں گرسکے گا کیونکہ یہاں تو سمت بھی ختم ہو گئی خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جیہت کو لالے کہ سمتیں بھی ختم ہو گئی کسے بتائے کدھر گئے تھے محمد شادے بتا رہی باپا جان میری آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی شخص یعنی کہ کسی جگہ کام کرتا ہے اور اس کا سیٹ مالک اس کو مدنی کافلے میں سفر کرنے کی ترقیب یعنی کہ سلو سستی دلاتا ہے یعنی بولتے ہیں کہ ترقیب انشاءاللہ زوجل کل بنا لینا یعنی اگلے ماں بنا لینا تو اس میں کیا سورتحال ہے اور جو نمازیں ہیں فرض نمازیں ہیں جیسے کہ اثر کی ہو گئی یا مغرب کی ہو گئی تو یہ تو اس کا وقت اتنا نہیں ہوتا ہے تو اس میں سستی کر آکے اکثر یا سا ہوتا ہے کہ قضاء ہو جاتی ہے تو وہ بولتے ہیں کام چلے ابھی دو منٹ رک جاؤ تین منٹ رک جاؤ پانچ منٹ رک جاؤ ایسے نا پھر نمازی قضاء ہو جاتی ہے بعض ہوگا اکیلے بڑھائی کے چلے آتا ہے نماز تو معاف نہیں ہوگی نماز تو پڑھنی ہوگی کافلہ معاف ہو جائے گا مدنی کافلہ کیونکہ وہ معاملہ اجارک ہے اجارے پر رہے ہیں اگر وہ اجازت دیتا ہے سیٹ اس کی میرے پاس نہیں ہے نہیں دیتا تو زور ظلم تو نہیں ہے نہ اس کو برا بلا بول سکتے کہ میرا سیٹ کنجو سے میرا اجازت دیتا ہے تو گناہ کروں گے کٹوکتی کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے تک تب بھی ٹھیک ہے اس کو برا بلا نہیں بول سکتے کہ آپ کو رکھا ہے کام کے لئے تین دن اپنے کام کا لوسکی سے کرے گا نماز کے لئے وہ روک نہیں سکتا اور اس کی وجہ سے سیٹ کی وجہ سے نماز قضا کرے گا تو یہ ملازم گناہ گار ہوگا اس کو چھوڑ کے نماز کے لئے جانا ہوگا چاہے نوکری چھوڑی ہے نماز فرض ہے پیارے باپا جان میرا نام محمد سجاد ہے بابل مدینہ کراچی کننگے نمبر سادے تین سے پیارے باپا جان سوال یہ ہے کہ مسجد کی دری کو پوچے میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں حالانکہ وہ شہید ہو چکی اب وہ دری اب اس دری کا کیا کیا جائے ان کو مسجد کی دری میں استعمال کیا جائے یا نہیں کیا جائے بہار شریعت حصہ دسمہ اور جلد دوسری صفحہ نمبر پانچ سو اک سٹھ مسئلہ نمبر اٹھارہ مسجد کی چٹائی جا نماز وغیرہ اگر بیکار ہوں اور اس مسجد کے لئے کار آمد نہ ہوں تو جس نے دیا ہے وہ جو چاہے کرے اسے اختیار ہے اور مسجد ویران ہو گئی کہ وہاں لوگ رہے نہیں ہیں تو اس کا سامان دوسری مسجد کو منتقل کر دیا جائے بلکہ ایسی مسجد منہدیم ہو جائے شہید ہو جائے اور اندیشہوں کے اس کا ملوہ لوگ اٹھا لے جائیں گے یہ ملوہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے پرانا لفظ ہمیں ملوہ سمجھ باتا ہے جیسے کہ کوئی عمارت گری تو اب یہ لکڑیاں اور سیمنٹ کی ہیٹیں اور یہ چھپرے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دیر لگ جاتا ہے جب کوئی دیوار توڑتے ہیں یہ سارا جو گرا ہوا رہے ہیں اس کو ملوہ بولتے ہیں میم لام با ہاں ملوہ اسکریپ یعنی ملوہ ملوہ یعنی اسکریپ رائٹ اللہ کہ اگر بھی یہ ملوہ یا اسکریپ ہے یہ لوگ اٹھا جائیں گے اور اپنے کام میں لائیں گے رکبزہ کر لیں گے استعمال کریں گے بیچ ماریں گے تو اب اسے بھی یعنی اس ملوے کو بھی دوسری مسجد کی طرف منتقل کر دینا جائز ہے تو وہ دریوں کا وہی مسئلہ سامنے آیا کہ جس نے مسجد کو دریہ دی تھی یہ اس کو واپس دے دی جائے اگر اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک اس کو استعمال کر لو یا اس سے مسجد ہی میں پہنچے دے لو تو اس کی اجازت مل جائیے بہار شریعت کہیے مسئلہ وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ وَعْلَمُ قَجْزَ وَجَلَّ وَسَلَّمُ لَهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَالِهُ سَلَّمُ سَلُّهُ عَلَىٰ الْعَبِیدِ محمد سلیم گلشن حدیب سوال یہ ہے کہ اپنی جسم کی حفاظت کے لیے اگر آدمی کسی پارک میں جا کے باج مات نماز ادا کر سکتا ہے اس کے بعد پھر ایکسرسائز کریں اور ایکسرسائز کرنے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے تو اس بارے میں یہ پوہ جانا آپ سے اس کا جواب دینا چاہے اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے مسجد میں نماز پڑھے با جماعت آخرت کو کوئی نقصان نہ پہنچے پھر پارک میں ایسی جگہ جا کر ورزش کرے جہاں یہ چڑیاں پہننے والے نہ ہوں بے پردگیاں نہ ہوں عورتیں نہ ہوں اور ایسے پارک ملیں گے مشکل پارک میں اگر صافہ بچھائے صافہ بچھائیں گے پہلے تو مسجد میں نماز پڑھیں گے مسجد چھوڑ کر پارک میں نماز پڑھنے ہی تھوڑی حضرت ملے گی مسجد کی جماعت لینی ہے پارک میں ایسی جگہ ایسا پارک ہو کہ جہاں عورتوں پر پابندی ہو اور چڑیاں پہن کر رہنے ننگی لے کر تو کرتے ہوتے ہیں خود پہن لیا نا دوسرے جو دوسرے سارے پول ٹریک پہ اچھا ایسا پارک ہے آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے پارک عورت پر پابندی چڑیوں پر پابندی یعنی ہاں پھینٹ پر پابندی جو ایکسسائز کرتے ہیں وہ سوٹ میں ہوتے ہیں باقی کسی کو منع کوئی نہیں کر سکتا یہی نا منع نہیں کر سکتا نا اور ہم اپنی نگاہوں کو منع نہیں کر سکتے اس لیے اس جگہ پر جائیں کائے کو جب بند نگائی ہو محمد دنہ ستاری جامیت المدینہ فیضان بخاری بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مہم بارک شریفوں کے قبر میں لے جا سکتے ہیں جی ہاں سیدن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے وسیعت فرمائی تھی محمد عطا المجتبہ تاریخ گلشن حدیث بن قاسم کراچی سوال ارضی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دے اور یہ کہے کہ یہ صاحب مزار کے لئے چادر لے جائے اب اس صورت میں وہ اس کی رقم کچھ اشیاء خرید کر تقسیم کر دے یا اس کے لئے پھول خرید کر صاحب مزار پر رکھ دے تو اب اس صورت میں جو حکم دیا گیا تسائل نے تو کیا وہ ادا ہو جائے گا تعوان دینا پڑے گا اتنی رقم اس کو دینی پڑے گی یا وہ اجازت دے دے آپ نے کہ میں نے تو یوں کیا ہے اور وہ بول دے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا تو پھر چل جائے گا ورنہ پیسے دینے پڑے گی جبکہ جس چھکس تو پیسے دی گئے تھے اس کے علمے یہ ہے کہ بکسرت وہاں پہ چادریں پائی جاتی ہیں تو پھر اس کو وزاعت کر دے رہا کہ چادریں تو بہت لگی ہوئی ہیں آپ لے لیجئے اپنے پیسے واپس یا تو پھر اجازت دیتے ہیں تو میں وہاں ان کے حصارے سواب کے لئے کچھ بات دوں یا پھول ڈال دوں اس پر محمد دلشاق اتاری ڈیرہ غزی خان پنجاب سے مدرس کورس کے لئے پاپا جان میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی زمیندار کسی کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے جس کی ہڑپ کی گئی زمین اگر وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ان کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ یعنی کہ جس نے ہڑپ کیا زمین وہ کہتا ہے کہ آپ یہ قرآن یعنی کہ لے جاؤ یہاں سے تو پھر وہ یعنی دھکے مار کے نکال دیتے ہیں کہ یہ قرآن کو جو واپس بھیج دیتے ہیں کیا یہ ان کا حکومہ کا قرآن کی توہین نہیں ہے قرآن کا احترام ہی ہے یعنی وہ خوف زدہ ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کیسے جھوٹ بولوں گا یہ اس پر حکم کیا لگے گا اس پر کہ وہ گناہ تو کر رہا ہے اس سے عام لوگ ہوتا ہے موالی ٹائپ کی نہیں بابا ہمارا دیکھو مسجد کی طرف مو ہے ہم جھوٹی بولتا ہے مسجد کا احترام کرتے ہیں قرآن نہیں بابا ہم قرآن نہیں اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ قرآن کا احترام جانتا ہے اس پر تو کوئی حکم نہیں ہے البتہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنا ہے تو گناہ اگر کسی کا ہڑپ کر گیا ہے تو آخرت میں دیارہ ہے کہ وہ اس کو بھوک دے گا اگر ہڑپ کر گیا تو گناہ گا رہی ہے اس کو نہیں ہڑپ کرنا چاہیے پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میں جس فلیڈ میں رہتا ہوں اس کے دس فلور ہیں تو اس کے تمام جو یہ واشرو میں قبلہ رکھے ہیں اور میں اس میں قرآن پر رہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے مدنی فل اشارت فرما دیں اب اس میں کہ ہم اس کو استعمال کرتے وقت اس طرح بیٹھ ہیں کہ پہنٹالیس کے ڈگری سے باہر نکل جائیں نہ کہ وہ جو قبلہ ایک طرح مو کرنا یا پیٹھ کرنا اس تن جا کرتے ہوئے تو یہ حرام ہے تو اس لئے وہ پہنٹالیس ڈگری سے باہر ہونا چاہیے پہنٹالیس کے اندر اندر بیٹا جب بھی قبلہ رخ ہی کہلا گا یا پیٹھ کرنا ہی کہلا گا جہاں پیٹھ بھی پہنٹالیس کے باہر ہی ہونی چاہیے نوے ڈگری کا آسان ہے سلام پھیلتے نا تو یہ جیسے یہاں تو یہ نوے ہو گیا یہاں کی نوے ڈگری یہ کیونکہ اگر پہنٹالیس سے دو چار ڈگری باہر ہوا بھی نا تو بندہ تھوڑا یوں ہوتا ہے تھوڑا یوں تھیڑا تھیر چاہتا ہے تو بازوں گا تو پہنٹالیس وہ کو کروز کر جاتا ہوگا لیکن بابا جو یا مکان مالک سے اجازت لے کر اب بنا لیں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان آپ سے ایک سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا دیکھ کے حوالے سے غوظ پاک وہ ان کی خواجہ غریب نواز کے حوالے سے نہیں گیارویں شریف کی دیکھ گھومتی ہے جو وہ جی جی کورنگی کے ہو جی جی آہ جو مجید کالونی گایا ہوئے نا لانڈی ہے نا مجید کالونی تو اس کا مجھے حقیقت جان نہیں تھی کیونکہ گھر والے کرتے ہیں یہ تو مجھے جاننا چاہا تھا کہ منع کروں میں گھر والوں وہ کیا ہے اس کا اصل یار اس میں عام طور پر ہوتا ہے یہ جو میری معلومات تھوڑی بہت ہوئی کہ اس میں یہ کرتے ہیں یہ فاسق ہوتے کوئی باشرہ یا علماء اہل سنت ہوتے نہیں ہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں مجھے انداز آئے یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے پھر عورتوں کے مردوں کے حجوم بے پردگی اور یہ سب تو یہ اس کو مطلب یہ کہ جب گھوم جاتی ہے اور یہ سب دیکھ تو یہ سب اس کو استدراج ہے یہ استدراج سمجھتے ہیں فاسق سے ایسی بات صادر ہو جو عادتاً مخال ہو وہ استدراج کہلاتا ہے کافر سے صادر ہو یا فاسق سے عام مومن سے صادر ہو ظاہر ہو اس کو کہیں گے معلونت تو یہ استدراج کے حکم میں آئے گا اگر یہ فاسقین ایسا کرتے ہیں تو جب وہ دجال آئے گا دجال تو وہ شعبدے دکھائے گا وہ مین برسائے گا سبزہ ہوگائے گا تو یہ ہے تو حیرت میں آنے والی باتیں نا بعض لوگ سب لیں گے کہ ہم تو بہت پکے ہیں خالی آپ تو دیکھنے کے لئے چلتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کر فس جائیں گے کہ یہی تو خدا ہے جو وہ کسا کر رہا تو اس لئے اس طرح کے لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ ایسوں کی عقیدت اگر دل میں بیٹھ گئی تو نہیں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے متاثر ہوگا تو جیسے بعض جیسے پیر ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑتے وہ بولتے کہ ہم تو نماز کبھی مکہ میں پڑتے کبھی مدینے پڑتے اور شام کو بغداد جاتے ہیں صبح ہم اجمہر جاتے ہیں اگر ایسے پیروں سے اپنی تو کوئی دوری اچھی ہے نماز پڑتا ہے آدمی سب کو پتا ہے نماز کیسے پڑی جاتی ہے اب پیر صاحب یہاں ہو تک دن تک دن ہو رہا اور اس میں جھوم رہے پیر صاحب نے اجمہر شریف میں تشریف فرما ہے اور پیر صاحب ابھی کیا وہ مستی میں اجمہر شریف میں نماز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑی مطلب چلے گا وہ تو بغیر دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے آج کل جہالت کا دور دور ہے اس لئے مطلب یہ کہ ایسے تماشے جو ہیں یہ دیکھنے نہیں چاہیے کہ ان کی خامہ کا عقیدت دل میں بیٹے گی بعض اوقات یہ ہوتے ہیں لگے دمتے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم اور ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں اور بندہ اس پر پس جاتا ہے اور کش لگا رہے ہوتے ہیں محمد اسامہ تاری جامعیت المدینہ باب المدینہ فیضان مدینہ درجہ ثانیہ آپ فرماتے کہ اعادت وغیرہ تازیت وغیرہ میں جاتے تھے تو بابا جیرے آپ اپنی اتنی مصروفیات میں سے متعالع بھی رکھتے تھے اور پھر اس کے لئے بھی اتنا وقت کس طرح حنایت فرماتے تھے پاپا جیرے اس کے لئے احنمائی فرمائے میرا تو علاقہ کتنا بڑا آپ کو پتا ہے میری تو دن میں روز پتا نہیں کتنے کتنے دن وید ہو جائے کتنے مریض گنتی ہونا مشکل میں شروع میں تو واقعی ادھر گیا ادھر گیا وہ مطلب جاتا آتا رہتا تھا پھر آہستہ آہستہ میں خود بچھاڑی میں کیا کروں نکاہیں بھی اتنی اب نکاہ بھی پڑھاؤں ولیمہ بھی اس کا کھاؤں اور اجتماع ذکر و ناک میں بھی جاؤں یہ تین کام آتے تھے میرے ذمہیں تو بھی اس میں بھی میں پیچھاڑی ہوں جب تک ہو سکا میں نے کیا جنازے بھی بہت بڑھائیں کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنے جنازے پڑھائیں جو بھی جنازہ بڑھا تھا عام طور پر مسجد تک محدود ہوتا ہے یا اس کی مسجد میں جو میت آئی یا اس کی رینج میں جو اس کو پڑھاتا ہوگا بعض جو پروفیشن ہوتا ہے سماجی اداروں کے وہ ہو سکتا ہے مجھ سے بڑھ جائیں جنرل آدمی مجھ سے بڑھ نہیں سکے اتنے جنازے پڑھیں الحمدللہ تو آپ بھی جہاں جہاں ممکن ہو جانا تو چاہیے اس سے ثواب ملتا ہے اچھے نیتوں کے ساتھ مدنی کام بھی بڑھتا ہے اس طرح جنازہ پڑھے میں دیر لگتی کتنی ہے مریض کی عیادت کرنے کسی حلاقے میں جائیں گے تو کتنی دیر لگتی ہے میرے ایسا جاتا تھا نا تو پھر کیا ہوتا تو بتا ہے مریض کو تو دیکھ لیا ہمارے گردوں کا دم ہمارے گرد آکے بس آخالی دروازے کے بس گڑے کو دعا کر دو میری دادی کو دم کر دو تو میں تو بعض وقت حلاقوں میں گیا ہوں تو بلا مبالغہ پوری پوری رات نکلی ہے لانڈیک اورنگی اورنگی اس چریفہ اس چریفہ تو میرے جیسا پیچھے ہٹے نا تو وہ اس کی مجبوری سمجھ دار کو سمجھ میں آ جائے لیکن بسوں کو نہیں آتی ہوگی کیا کرے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے طلبگار کے